کر جائے گی کہ میں یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور خسن دونوں سے بھی جادرانے والی بات ہیں جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے اور علیہ نا علیہ اللہ لا خوفنا لیہم و لا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈنگان کی طرف ہم جا رہے ہیں قریب ہیں ڈنگان کے یہ پانی ابھی بھی رستے میں یہ کھڑا وہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا ہم بھی احران ہو رہے ہیں اتنے دن گزر گئے اور جو دوستوں نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہی بات کی ہے پانی ابھی تک یہاں سائیڈوں پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم ڈنگان میں ہیں جی یہاں سے نکلے ہیں نماز پڑھ کے اور کچھ تصویریں دوسری طرف بھی بنائی ہیں یہ ایریا کا حال ہے یہ شہر کے جو آبادی والا ایریا ہے اس کے آس پاس اس طرح کی صورتحال ہے یہ جی ڈنگان میں اس وقت موجود ہیں پانی سڑک کے دونوں طرف کھڑا بنظر آرہا ہے یہ ڈنگان سے جمس آباد کی طرف جاتے ورستہ ہے کوٹ غلام محمد کی طرف ہم نکچاہ رہے ہیں ڈنگان سے سیریہ کا ایک جائزہ ہم نے لیا ہے اور کچھ لوگوں سے بھی ویوز لیے ہیں اور اچھا لحب سے بات بھی شیئر کرتے ہیں اس طورتحال پانی کی آپ کو دکھار ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عزید حالت کچھ گھر بھی وہاں ٹوٹے بھی نظر آرہے ہیں پیچھے اور پانی بھی یہاں کھڑا ہوا اور اس طرف لوگوں نے بند لگایا ہوا ہے گھر بھی پیچھے کچھ نظر آرہے ہیں لیکن وہ صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے بھی سیریہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اور اس ٹاپ پر ہم یہاں موجود ہیں یہ ٹنجان محمد کی طرف جانے والا راستہ مظاہرین نے بند کیا ہوا ہے اہلے علاقہ احتجاج پر بیٹھے ہیں مسلسل دوسرا دن ہے یہ گورنمنٹ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں تقریباً پندرہ سے بیس ہزار اکر جو زمین ہے اس پر پانی کھڑا ہوا ہے اس کو آگے گورنمنٹ جو ہے نکالنے نہیں دے رہی کوئی درمیان میں کچھ مسائل ہیں جو یہ حل کروانا چاہتے ہیں اور ان کے گھر بھی ڈوبے میں زندگی پوری بری طرح ان کی متاثر ہے تو یہ مظاہرین دھرنے پر بیٹھا ہوا ہیں ابھی ہم نے ان کے ساتھ ہزاری اگیتی بھی کیا یہ آپ لائن لمبی دیکھ دیجئے ٹریفک پورا دونوں طرف سے بند ہے اور یہ رشتہ مسلسل دو دن سے ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے رفیہ تل اقلام دیکھو نوجوان پند میں اٹھا لی گئی ہیں مجفت صحف اور جو ریجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھتی گئی ہے اس کی قلم اٹھا لیے گئے وہ جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا دین گھڑتے ختم مجھے سٹاپ رائٹنگ اب قلم ہو جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا قاتل جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا